سملیوں میں بیٹھ کر سارے متحد ہو کے ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں کیوں کیا مسئلہ ہے تمہیں ہم نے تو ملک نہیں لوٹا اسی تے کردے ماس کوئی نہیں کرائے اس پیڑاں اور تے فقیوں اور اسی تے ملک تا پتہ بھی توڑا اندر وعدار نہیں جنا توڑے نونا نونا پو نا نا پیڑاں اور انہیں نہیں آنا بچوں میں اقبال دسو جی تُسی کیویں سنی سی گل اقبال دسو کیویں سنی تُسی گل حضورت الدین آنا ہے کہ نہیں آنا نہیں اقبال کو لو پوچھ دیا نا اور دسو جناب اقبال کے اندار نکل کر سہارا سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا ہاں جی کلندر الہوری درویش الہوری رسول اللہ کے عاشق ہے سادے سناسر رسول دسو جی اقبال تُسی کیویں پرشتے کو کی سنیا اقبال کہندہ نکل کر سہارا سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا اقبال کہندہ مدینہ منورہ سے جو حضور نے دین کا اعلان فرمایا مکہ مکرمہ سے اقبال کہندہ انہیں نکل کرنا جنگلہ وچو کہ دو سپر پاوراں الٹا پلٹا دیتیاں دو سپر پاوراں ڈھا دیتیاں میں کہا اقبال یہ تو ہڑکا لوئی نا پرانی مستقبل دیگل کر کیوں نے سدا سے لٹیا جانے کہنا نہیں سدا نہیں لٹیا جانا میکہ پھر کیوں نے کندہ نکل کر سہارا سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیا علامہ اقبال دی اسی نظریات دیگل کر رہے ہیں تو سیدھے نساب بھی چو کڑے آ اسی اقبال دی آواز اٹھائی جیٹے اقبال دے نا آن تے ساری دنگی روٹیاں کھان دے رہے ہیں اسی اقبال دے نا آن تے روٹی نہیں کھا دی نہ اقبال دے جناب اسی استعمال کی تا پیسے ہم اس تے اسی تے اقبال دا ہر جگہ نہ لے دیا اسی سال بعد دیتے سپیکر لیا کیا سن جناب اہمیں نہیں جناب بے ڈنگی قسم کی دی گفتگو کی دی اسی اقبال دے نظریات دے پوری دنیا دے جنا میں تے آرے ہرا دے جدو تھلے اتریا ایرانیہ نے میں نے کیا اقبال دے جانتا جدو میں اقبال پڑھنا شروع کی تا تو میں چند لگ پہ میں تے آرے ہر آدمی اقبال لوں پڑھے اسی اقبال اسی تے نظریات اقبال تھی کل کرنا اسی کوئی سیاست چمکان نہیں آئے کہیں لو پریشانی ہونی ان دسوں کیڑے پاسے جائیے ملک بھی ساڑا بابا بھی ساڑا مصابر بھی ساڑا عاشق بھی ساڑا اسی کیڑے پر انڈیا جائیے ایتھی اسی کل کرنی اور بابے نے سامنے کل کرنی توجہو توجہو بھئی اقبال میں علامہ اقبال کو لے ایک سوال ہے تسی دسوں جناب علم الدین دے جنازے دی پہلی سافج تسی کھڑے ہو یوں کیوں جی تسی علم الدین دے جنازے دی پہلی سافج کھڑے ہو کے عاشق رسول بڑھیں اسی منتاز قادری دنال ہے کہ کیوں دہشت گھر بڑھیں آؤ اے سوال ہے علامہ کو جناب دسوں جی اسی کے پہ دہشت بر گھرنے ہیں بابا جی کو غلط کم کر بیٹھے اسی بڑی محبت نہ آ رہے کہنے ہیں کہ علامہ اقبال دے اے نو نومبر دی چھٹی بہال کر دے تو آڑی مہربانی تو آڑی بھی نیک نامی ہوئے گی پہلے نے ختم کی تھی تسی انہوں نے مخالف ظاہر ہے حکومت آئیے مخالفت دہ مطلب ہے کہ بھئی تسی چنگے کام کرو نہ دے انہوں نے ختم کی تھی غیرانو خوش کرن واسطے جی اقبال نہ پڑھ آیا جائے حضورت عزت عبرو واسطے جناب جانا نہ دینی شروع کر دیں تو انہوں نے چونکہ ممتاز نو پھٹے لانا سی اس تو پہلے انہوں نے علامہ دی چھٹی کینسل کی تھی کیوں کہ اگر ممتاز نو پھٹے لان دے اقبال دی چھٹی بہال ہون دی لوگا پوچھنا سی نا اور دس ہوئے پھر اقبال علم الدین کیوں کھڑے ہوئے پھر علامہ اقبال علم الدین دی قبرج کیوں اترے علامہ اقبال قبرج اترے اتر کے علم الدین دے بند کھولے دے بند کھول کے انہیں جھکے کہ جھکے کیا علم الدین اور تینوں انگریزہ نے لاوارسہ دے قبرستان دفن کیتا میں شخصی زمانہ دیتی علامہ اقبال شخصی زمانہ دیتی گورنر انگریز نو انہیں کیا ہندو مسلم فساد ہو جائے گا اقبال کیا فساد ہویا میں نو قتل کر دینا آج کے رسول دے جنازہ اللہ اور آنڈ دو یہ اقبال ہے اے نار سکندرہ یاد دی قبر ہویا ہے بچے جیدے پولیس آرے کھڑے نے پرلے پاسے انہیں نو نظر آرہی ناری قبر سکندرہ یاد دی اے پر ناری بلکل اے سکندرہ یاد تو انہوں پتہ ہی نہیں انہیں ناری تھے قبر سکندرہ یاد دی آج جی اے پہ دوسری جنگ عظیم اچھنا ہے ایک گیا ہوتھے مصر گیا انگریزہ دا چمچہ سی چونگیا ہوتھے گیا فوجہ برتی کر کے واپس آیا تو مولانا گلشیر صاحب تلگانگ ٹے ہی تقریر کر رہے سن کسے نے کیا تو مصر گیا تو حرم کعبہ تو حرم نبویج نہیں گیا سکندرہ یاد تو مولانا برجستہ تقریر کر دیا فرمایا حرم کو بندہ لاتو منات کیا جانے خدا کے گھر کو سکندرہ یاد کیا جانے اے فرقے اپرن لیٹے آپ فاتح پڑھنے آڑا کوئی نہیں یہ تھے جھگ جھگ کے سلامہ ہو رہی ہیں لو کی وجہ ہے اگر لگتا ہے انہوں پتہ نہیں کی محمد سے وہ فاتح پڑھنے تو ہم دے کی محمد سے یہ جہاں چیز ہے کیا بس حضورت دین نارد کھڑا ہونے حضورت دین نارد علامہ اقبال این جھکے علم الدین بند کھولے سنو جی اہمیں نہیں ہے تھے جناب لوگ سلامہ کرنا رہے اہمیں پھولے نہیں پاندھا پیودی کبرتے بھی سو روپے ہیں تھے پھول کوئی نہیں پاندھا کہ ہمیں ایسی جناب قدی بھی نہیں کہ اقبال ایسی تیرے کوئی تا آیا کہ تُو خود سانو کہا گیا کیوں جی فقیرم ازدخاہم ہرچے خاہم حضور میں تو اڈے دار دا فقیرہ جو منگ ساں تو اڈے گڑا مرس تُو درے رسول دا فقیرے جیسی بھی فقیر تیرے داروتے آگئے جناب لاؤ جی علامہ ان جھکے بلکل ٹائم قریبے علامہ ان جھکے علم الدین دے بند کھولے کفن دے کفن دے بند کھول کے کین لگا علم الدین اور میں تیری وسیعت پوری کیتی اگر ازا تا انہوں لہوارسو دے قبرستان دفن کیتا میاں والی میں تا انہوں لاہور لے آیا تیری وسیعت سی میں انہوں میں تیری وسیعت پوری کیتی انہوں نے میری لیے ایک وسیعت ہے جب رسول اللہ تشریف لیان دا میرا سلام ضرور پیش کری اللہ توجہ اگلی گل اقبال آ کے باہر دس ہی نہیں اقبال چھار مار کے قبر جو باہر آگئے جب باہر آئے چھار مار کے چیخ مار دیتی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ہاتھ پکڑیا کہ کہنے لگا شاہ جی وہاں سیدھے گلہ ہی کرتے رہ گئے اور ترخان دا کتر بازی لے گیا تو جو میں جو بھی گل کرنے لگا اقبال اگلی گل راز دس ہی نہیں راز بتائے کی ہویا علامہ نے جد بند کھولے نا تیرم الدین دا چیرہ انور سامنے آیا اینج گل کیتی کہ میرا حضور نو سلام دے وی تیرم الدین کا اندرگا نکلو تے صحیح نا حضور دے صحیح اے جن گل المدین نے کی تھی اقبال چیخ مار کے باہر آ گیا اتھے پھر اقبال نے کیا شاہ جی میں تھے کبرج کچھ اور میں کیا یہاں باکشہ ہو اے گل کی محمد سے وفاتر نے یہ جہاں چیز ہے کیا تیری نگاہ نا سے دھنا تیری نگاہ نا سے دھنا مراد تیری نگاہ نا سے دھنا اسی کوئی سیاست کرنے تھے نہیں آئے مطلب کسی نے اے بھی دردوئے لبینک دن آرہا تھے کی ایمانی نہ رہا اقبال کہتا با خدا در پردگو یم باتو گو یم آشکار یا رسول اللہ اپن ہاں تو پیدا ایمان اقبال کہتا یا رسول اللہ اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں آپ سے ہم نے سامنے بات کرتا ہوں اقبال تھے حج تھی نہیں کیا لا اروپ ہے کہ ہم نے سامنے کیمیکل کرتا ہی بس اللہ بیگتا ماں نہیں ہے بھئے حضورت سامنے عرض کر کے حضور میں حاضر میں حاضر میں حاضر یہ تھے اقبال کہتا ہے کہتا ہے کیا کیوں جی مسلمان فقیرے کج گلاہے رمیدہ سینے او سوزے آہے دلشنالد چرانالد نداند نگاہے یا رسول اللہ نگاہے یا رسول اللہ نگاہے یا رسول اللہ اے لپیکتا مانا ہے اور کی مانا ہے اقبال کہتا ہے نگاہے یا رسول اللہ میں حاضر میں حاضر اقبال مصدر پاکستان ہوئے جیسی لپیکتا ہے سیاسی بڑھ جائیے لاوزر اگر پیکتا نعرہ بل کرتے موسیقا